اگر کوئی انسان بہت زیادہ سوتا ہے تو وہ انسان تناؤ میں یا تو دکی یا تو اکیلا محسوس کرتا ہے انسان اگر دیر رات کو کسی کے ساتھ بات کرتا ہے تو وہ اس سمیں سچ بولتا ہے کیونکہ پورے دن کی تھکان کے قارن اس کا دماغ زیادہ کام نہیں کرتا جب انسان اپنے آتن ویسواس کے ساتھ بولتا ہے تو وہ زیادہ لوگوں کو اپنی طرف آکرست کر سکتا ہے مائلائیں کوئی بھی نیڑے لینے میں پورسوں سے جدہ سمیں لگاتی ہے پرنتو وہ اپنے نیڑے میں لمبی سمیں تک ٹکی رہتی ہے ہماری پھینسن اور ڈیسینگ کی سمجھ کا سیدھا سمبند ہمارے مستق سے ہیں جب ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں تو ہمارا آتن ویسواس بھی بڑھتا ہے پیسہ ایک بیکتی کو خوشی دے سکتا ہے لیکن کیول ایک نشتیت شیما تک ادھیان بتاتے ہیں کہ جب ہماری آئے ایک نشتیت بندو تک بڑھ جاتی ہے تو ہم خوش محسوس کرتے ہیں اس بندو کے بعد پیسہ اتنا مائنے نہیں رکھتا آن لائن ڈیٹنگ کمپنیاں اور آن لائن سوپنگ کمپنیاں ایک ہی پرکار کے منوویکیانک پیٹن کا اپیو کرتی ہے ورستوں اور ساجدانوں کا چین کرتے سمجھے منوشیہ وہی سوچتا ہے لمبے سمجھے تک اکیلے رہنا یا دن میں پندرہ سگریٹ پینا ایک سامان روپ سے خطرناک ہے سائیکولوجی کے انصار اگر آپ کسی انسان کو اپنے حساب سے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ وہ انسان اور بھی جیدہ بگڑ جاتا ہے جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ بدل گئے ہو تو ان کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اب اس کی ضرورت کے کام نہیں کرتے ہو باقی آپ میں کچھ اور نہیں بدلا ہے منوشیہ کے وچانوں کا اس کے ساری ایک سمتہ پر سیدھا پرباہ پڑتا ہے زیادہ نکراتمہ وسیوں کے بارے میں سوچنے پر ہمارے سریر کی روگ پرتیردک سمتہ کم ہو جاتی ہے اور ہم جلدی بیمار پڑھنے لگتے ہیں کسی کے گلے لگنے پر ہم تناو مکت اور ترو تاجہ محسوس کرتے ہیں کسی ویکتی کو بیس سیکنڈ سے زیادہ دیر تک گلے لگنے پر ہم اس وقتی پر زیادہ پھروسہ کرنے لگتے ہیں یہ لئے آپ بار بار اپنے لکسوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اسے اس لکسے کے سپل ہونے کی سمبھاؤنا کم ہو جاتی ہے ایسا اس لئے ہوتا ہے کیونکہ آپ ریڑنا کھو دیتے ہیں اپنے بارے میں سب کچھ سب کے سامنے پر کٹ نہیں کرنا چاہیے بہتر ابھی بھی کیول پوچھے جانے پر اور جتنا سمبھاؤ ہو اتنا کم اتر دیں رہشی کی آبا بنائے رکھیں اور لوگ آپ کی اور ادھیک آکرشت ہوں گے ہمارا ماجتے سکھ ایک اوباؤ کام کو پل بھر میں مجھے دار کام میں بدل دیتا ہے اگر ہم سچ میں اس کام کو کرنا چاہتے ہیں تو لگ بھگ 38% لوگ پینٹوم وائیبریشن شنڈروم سے گرسی تھے اس میں ہم کو اپنا فون وائیبریٹ کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے جبکہ فون اصل میں وائیبریٹ نہیں کر رہا ہوتا ہے آپ کو ہر کام کے لئے کبھی بھی ہاں نہیں کہنا چاہیے کیونکہ لوگ ان کی عجت زیادہ کرتے ہیں جن کی کچھ سیمائیں ہوتی ہیں کبھی کبھی نہ کہنا بھی ٹھیک ہوتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اکیلا پن انسان کے لئے بہت ہانیکارک ہوتا ہے یہ اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے جتنا کی موٹا پہ اکیلا پن انسان کی مردی در پر اتنا ہی اثر ڈالتا ہے جتنا کی انسان ایک دن میں پندرے سگریٹ پیتا ہے منوکیان ادینوں سے پتا چلتا ہے کہ آپ کی جیب کی لمبائی آپ کی یون جکیہ سا سمبندی تھے لمبی جیب والے لوگوں میں یون جکیہ سا ادھیک ہوتی ہے کسی ویکتی کا پسندیدہ گانا اس کے جیون میں گھٹی کسی طرح کی بھاوناتمک کرنا سے جڑا ہوتا ہے ہمیں کیول وہی گانے پسند آتے ہیں جن سے ہم بھاوناتمک اس طرح پر جڑے سکیں اسے گیت کسی طرح ہمارے جیون کے کچھ ویکتیقت انوبہوں سے سمبندی تھے 98% بار جب کوئی کہتا ہے کہ انہیں آپ سے ایک پرشن پوچھنا ہے تو آپ ان سبھی بھرے کاموں کو یاد کرتے ہیں جو آپ نے حال ہی میں کیے ہیں سوچ سے پتا چلتا ہے کہ بھاوناتمک روپ سے گہن انوبہ جیسے کی بریک اپ طلاق یا کسی پریجن کا نقصان کسی ویکتی کے دل میں واسطوک سازیک درد میں یوگدان کر سکتا ہے یہ ایک واسطوک اشتتی ہے جسے بروکن ہارڈ سنٹروم کے روپ میں چانا جاتا ہے جب تک آپ اپنے عطید کے ساتھ سانتی نہیں بنا لیتے تب تک آپ اپنا بھویشیے کبھی نہیں بنا سکتے اس لیے ان چیزوں کو چھوڑ دیں جو آپ کو پریشان کرتی ہے اور اپنے بھویشیے پر دھیان کیندرت کریں کسی کاری میں سپل ہونے کے لیے کیول اپنے لکسے کے گھنطوی پر دھیان کیندرت کرنے کے بجائے پت کا بھی آنند لیں تب کاری کم تھکا ہوگا اور آپ واسطو میں اس کا آنند لیں گے تو کام کھیل کی طرح ہوگا پولیگراب ٹیسٹ پاس کرنا اب اشوشنی روپ سے آسان ہے یدی آپ خود کو یہ سوچ کر دھوکہ دیتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور آپ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ سچ ہے چاہے کچھ بھی ہو اگر کوئی آپ پر آروپ لگاتا ہے اور آپ کو لگاتار غلط کام کرنے کی دھمکی دیتا ہے تو آپ انتطر پائیں گے کہ اپرات کو سویکار کرنا آپ کے حط میں ہے جو آپ کو اس چیز کے لیے دوسری ٹھہراتا ہے جو آپ نے کبھی کیا ہی نہیں یہ برین واسٹ کرنے کا ایک چھوٹا روپ ہوتا ہے یدی کوئی اچھ سکتی والا وقتی آپ کے کاریوں کی جمعہ داری لیتا ہے تو ہم اپنی نیتکتہ کی اوہل نہ کرتے ہیں انیواری روپ سے صرف ادھکار کا پالم کرنا ہم کئی لوگوں کی موت سے زیادہ ایک کی موت کی پرواہ کرتے ہیں جب ایک انسان کی مرتی ہوتی ہے تو یہ ادھک پرتیگت لگتا ہے پھر بھی جب کئی لوگ مر جاتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتے ہیں ادھکانس مانیتاؤں کے وپریت ہماری بھاونائیں ہمارے بات کرنے کے طریقے کو پرباویت نہیں کرتی ہے لیکن جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں وہ ہماری پاوناؤں کو پرباویت کرتا ہے یادیں سمیں کے ساتھ وکرد ہو جاتی ہے ہر کسی کے پاس کم سے کم ایک چھوٹی سمرتی ہوتی ہے جسے وہ واسطوک مانتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو پسند کرے تو ان میں سے ایک احسان مانگے یہ پین ادھار لینے یا سمیں مانگنے جتنا چھوٹا ہو سکتا ہے انہیں لگے گا کہ انہوں نے آپ میں نویش کیا ہے اور اس لیے وہ آپ کے لئے ادھک کھلے رہیں گے جب آپ بولتے سمیں اپنا سیر ہلاتے ہیں تو آپ سننے والے دوسرے وقتی کو اس سارا کرنے کے لئے پوتسہ ہیت کرتے ہیں اور آپ کی بات سے سہمت ہوتے ہیں جب آپ لوگوں کے سموں میں ہو اور کوئی وقتی کچھ مجھے دار بات کئے اور ہر کوئی ہنسنے لگے تو یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہنسنے سمیں آپ کو کون دیکھ رہا ہے جب وہ ہنستے ہیں تو لوگ اس وقتی کو دیکھتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کتنی تیزی سے جا رہے تھے تو کہیں مجھے نہیں پتا لیکن اگر آپ نے مجھے پکڑ لیا تو آپ تیزی سے جا رہے ہوں گی اس سے اسے استیتو کا سنگٹ ہوگا جس کے آپ کو بچنے کا موقع ملے گا ادھک تر جب کوئی وقتی روتا ہے داہینی آنکھ سے پہلا آنسوں گرتا ہے تو وہ خوشی ہے اگر یہ بائی آنکھ سے ہے تو یہ درد ہے اتکٹ سلا دینے والے لوگوں کو وہ عام طور پر سب سے عدیق سمشیہ ہوتی ہے اسی طرح جن لوگوں کو سب سے عدیق چوت لگی ہے ان میں عام طور پر ٹھیک ہونے کی سب سے اچھی شمطہ ہوتی ہے پروسوں کو کامو تیزنا سے پیار ہو جاتا ہے پھر مہیلا سے اگر آدمی کو اس بات کا احساس نہیں ہے تو وہ نہ جانتا کہ آگ کو کیسے جلانا ہے لیکن جاتر مہیلاوں کی طرح لگتا ہے یہ بس چادو کی طرح ہوتا ہے پیار ایک مکلب ہے یہ تب ہوتا ہے جب آکرشن اور واشنا سماپت ہو جاتی ہے یہ اس بات پر آدھاریت ہے کہ کتنے لمبی سمیں تک نرنے لیا جاتا ہے لیکن یہ پریپک پر روپ سے نہیں ہو سکتے یعنی آپ نے اس ویکتی کو پورن روپ سے انوبہ نہیں کیا ہے جو ویکتی پریم کو ایک کہانی کی روپ میں نہیں دیکھتا ہے وہ کسی ایسے ویکتی کی تلنا میں رشتے میں کئی ادھیک سپل ہوگا جو پریم کو ایک کہانی کی روپ میں دیکھتا ہے کیونکہ وہ اتنے ایک ستگرست نہیں ہوں گے اور بہت سارے ٹوٹے ہوئے رشتوں سے ایک ستگرست پریتی کی تلنا میں کم اصورکشہ کا پروجیکٹ کریں گے بینہ بروسے کہ آپ کو پیار نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں پنپتا اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کمجور ہونا پڑے گا سائیکولوجی کے مطابق جب آپ اپنے درد پر فوکس کرو گے تو لگاتار ہرٹ ہوتے رہو گے اور جب آپ اپنے درد سے ملنے والے سبق پر فوکس کرو گے تو لگاتار پروگریس کرو گے آپ کو کوئی بات بہت لمبے سمیت تک یاد رکھنی ہے تو اس بات کو ایک پیپر میں لکھ کر ضرور رکھ لیں کیونکہ انسانی دماغ ماتر 93 دن تک ہی کوئی بات یاد رکھ سکتا ہے اگر آپ بہت دکی ہیں تو کسی اپنے پریئے کے پاس چاکر ماتر اس کا ہاتھ پکڑ کر کچھ دیر پیٹھنے سے آپ بینہ انہیں کچھ بھی بتائے اچھا محسوس کر پائیں گے اکثر آپ کی کوئی بات کہنے پر سامنے والا اپنے کپڑوں کے روئے نکالنے لگتا ہے یا کپڑے صحیح کرنے لگتا ہے یا پھر اوپر جھت کی طرف دیکھنے لگتا ہے اس کا مطلب آپ کی باتوں سے سہمت نہیں ہے سائیکولوجی کہتا ہے کہ زیادہ تر لڑکیاں ہی سوری بولتی ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ سائد انہوں نے ہی کچھ غلط کیا ہے